آج میں آپ میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج پاکستان آرمی کی جانب سے زبردست سیٹس کی انونسمنٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ پاکستان آرمی میں کون کون سے پاکستان سویلین آرمی میں کون کون سے لوگ اپلائی کا سکتے ہیں کتنی عمر کی حد ہے اور کیا سیلری پیکج ہے اس پر سیلری پیکج جو ہے تقریباً پنتالیس ہزار بے آپ کو سیلری دی جائے گی آرمی کی جانب سے پہلی مرتبہ اتنی سیلری کا اعلان کیا گ ہے اور آپ کو کتنی سیلری دی جائے گی اور کس طرح سے دی جائے گی اور اس میں اپلائی کیا ہوگا کون کون سے لوگ اپلائی کریں گے کیسے اپلائی ہوگا وہ تمام تر چیزیں آپ کو یہیں پہ پروائیڈ کروں گا تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے بس چھوٹی سی ریکویسٹ جو لوگ فرسٹ آف آل کیریئر چینل پر آئے ہیں کیریئر چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکشن کو پریس کر کے آل کیپشن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آ ہاتی ہے تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو بینہ ٹیمز ہے کہ چلتے ہم اپنے ٹاپک کی جانب آپ نے گوگل میں آ جانا ہے گوگل میں گیٹ انفو ڈاٹ پی کے لکھ لینا ہے یا ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں پہ کلک کر کے آپ نے ڈریکٹلی افیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے جیسے ہی آپ وہاں پہ آئیں گے تو آگے کا پروسیجر میں آپ کو بتاتا ہوں جی ایس کی راول پینڈی جاب دو ہزار تیس سویلین آل پاکستان اپ اپلیکیشن فارم جیسے آپ اس کو نچھے کریں گے انہتیس ڈیسٹ کو یہ شائع ہوئی ہے راول پینڈی پاکستان پریمری میٹرک بیچلر اور ریولین ڈپرومہ والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی یہ جاب ہے پندرہ وی کنسی ہیں پاکستان آرمی کا یہ ادارہ ہے ستالہ جون دو ہزار تیسیس میں لاس ڈیٹ ہے اٹھائیس ہزار سے سپنتالیس ہزار پلس سیلری ہے سینئر ریکارڈ آفیس جی ایس جی ریکارڈ کسیل آف ڈ بی ایس کولی فیکشن دو جسچ اسسٹنٹ بی ایس کولی فیکشن چار سیٹھ ہیں ڈرافٹسمن ڈی ای سیول یعنی مکینک آر والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ایک سیٹ ہے اس کے لئے لوئر ڈیویجن کلار میٹرک چار سیٹھ ہیں سپرڈیویجن یعنی کہ سپروائزر ڈی ای دو سیٹھ ہیں سپٹور مین کے لئے ایک سیٹ ہے میٹرک پاسونل لازمی ہے نیپ کے لئے بھی ایک سیٹ ہے پریمری پاسونل لازمی ہے تو جیسے جیسے آپ ن موجود ہے یہاں پہ ان کا افیشل ایڈ بھی موجود ہے اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے کیریٹ چینل کا ویزر کرتے رہیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں دعا میں ضرور یاد رکھیں